بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمد رزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے اور ملک کے شمال مشرق حصے میں واقع ہے اس کی سرحق شمال مشرق میں بھارتی ریاست جمع کشمیر مشرق میں بھارتی ریاست پنجاب مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا جنوب مغرب میں صوبہ بلوچستان اور جنوب میں صوبہ سندھ سے ملتی ہے جغرافیائی طور پر صوبہ پنجاب ایک ہموار جھاڑی والا میدان ہے جو کئی دریاؤں سے گزرتا ہے جن میں سندھ، جیلم، جناب، راوی اور سطلچ شامل ہیں یہ خطہ اپنی ذرخیز ذری زمین کے لیے جانا جاتا ہے جو گندم، کباز، چاول اور گنے جیسی فصلی پیدا کرتا ہے پنجاب کی آب و ہوا عام طور پر گرم اور خوشک ہے گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریٹ اور سردیوں میں 5 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے صوبہ پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے جو کراچے کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں فیصل آباد، راولپنڈی، گجرانوالا، ملتان، بہاولپر اور سرگودہ شامل ہیں پنجاب کی آبادی کا تخمینہ 110 ملین سے بھی زیادہ ہے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے پنجاب کا ثقافت ورثہ ہزاروں سال پرانا ہے اس خطے پر اپنی پوری تاریخ میں مختلف سلطنوں اور خاندانوں کی حکومت رہی ہے جن میں موریان سلطنت، مغلیہ سلطنت اور برطانوی سلطنت شامل ہے نتیجے کی طور پر پنجاب میں ایک متنوے ثقافتی مرقب ہے جس میں پنجابی، اردو اور انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب جیسے اسلام، ہندومت، سکھمت شامل ہیں پنجاب کی معیشت بنیادی طور پر زراد پر مبنی ہے صوبہ پاکستان کی غزائی فصلوں کا ایک اہم حصہ پیدا کرتا ہے صوبے کی دیگر اہم سنتوں میں ٹیکسٹائل، کیمیکل اور مینیفیکچرنگ شامل ہیں صوبہ پنجاب متعدد یونیورسٹریوں اور تحقیقی اداروں کا گھر بھی ہے گورنس کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کو چھتیس ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کو مزید تحصیلوں اور یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے صوبہ حکومت کی سربراہی، ایک وزیرعالہ اور ایک گورنر کرتے ہیں اور صوبہ اسمبلی میں تین سو اکتر عراقین ہوتے ہیں جو متناسب نماندی کے نظام کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں مجموعی طور پر صوبہ پنجاب پاکستان کی سماجی ثقافتی اور معاشی زندگی میں اہم کردار ادا کردہ ہے پاکستانی صوبہ پنجاب کے سرحد ہندوستانی ریاست پنجاب کے ساتھ جمعوں اور کشمیر کے ساتھ ملتی ہے جو ہندوستان کے زیر انتظام خطہ ہے دونوں پنجابوں کے درمیان سرحد تقریباً پانچ سو ترپن کلومیٹر رنبی ہے جو کہ جمعوں اور کشیر کے ساتھ سرحد تقریباً دو سو اکیس کلومیٹر رنبی ہے دونوں پنجابوں کے درمیان سرحد کو ریڈ کلف لائن کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام برطانوی وقید سیڈ ریڈ کلف کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران یہ حد بندی کی تھی سرحد پنجاب کے علاقے وز سے گزرتی ہے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے دونوں پنجابوں کے درمیان سرحد کو ریڈ کلف لائن کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام برطانوی وقید سر ریڈ کلف کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران یہ حد بندی کی تھی سرحد پاکستان کے علاقے کے وز سے گزرتی ہے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب متعدد چوکیوں اور سرحدی چوکیوں کے ساتھ سرحد پر ہندوستان اور پاکستانی دونوں طرف سے فوج اس کی سخت حفاظت کرتی ہے یمو اور کشمیر کے ساتھ سرحد کو لائن آف کنٹرول کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بہاری فوجی سرحدوں میں سے ایک ہے لسی کشمیر کے بہاری علاقے سے گزرتی ہے اور یہ خطے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ڈیفیکٹیو بارڈر ہے سرحد پر خاردار تاروں کی بار بنکرز اور واج ٹاورز ہیں اور اس کی حفاظت ہندوستانی اور پاکستانی فوجی اہلکار کرتے ہیں برسوں سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحد متعدد تنازعات اور تناؤ کی جگہ رہی ہے جس میں دونوں مبالک کے درمیان کئی جنگیں بھی شامل ہیں دونوں مبالک کے درمیان سرحد ایک متنازع مسئلہ ہے دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی اور سرحد پر دہشت گردی میں ملوکس ہونے کا الزام لگاتے ہیں تاہم دونوں مبالک کے درمیان تعلقات کو بہتر اور سفارتی ذرائع سے تصویہ طلب مسائل حل کرنے کی کوشش ہی گئی ہیں مگر تہار کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی